بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریسپیکٹیڈ بیورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پنجاب میں سکولوں کی پرائیوٹائزیشن کو لے کر جو لاہور ہائی کورٹ میں اسازہ کی جانب سے کیس کیا گیا تھا جس کی لاسٹ ٹیم جو سماعت ہوئی ہے وہ تین جون کو ہوئی تھی جیسا کہ آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سماعت کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو جواب جمع کرانے کے لیے ٹائم دیا تھا جس کا جواب ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے چار جون تک جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروانا تھا سکولوں کی پرائیوٹائزیشن کے معاملے کو لے کر آج کل وزیر تعلیم رانسک اندر حیات پر جو پریشر ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے انہوں نے اب تک جتنے بھی باتیں کی ہیں اس میں سے ابھی تک ایک پہ بھی عمل نہیں ہو سکا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس حضر کی ریشنلائزیشن کریں گے وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکی اس کے علاوہ ٹرانسفر جو ہے وہ اوپن کرنے کی انہوں نے بات کی تھی وہ ٹرانسفر بھی اوپن ابھی تک نہیں ہو پائے اس کے بعد جو نجکاری خلاف جو عدالتوں میں کیس ہیں وہ بھی دائر ہو چکے ہیں اور اس حضر جو ہے بارہ جون کو جو ہے وہ اتجاز کرنے کے لیے بھی جو ہے فل ریڈی ہو چکے ہیں اس نجکاری کے خلاف جو ہے بہت بڑا اتجاز ہونے جا رہا ہے اس نجکاری والے فیصلے کے نہ صرف جو ینگ جنریشن ہے جو جو کے جابز کا انتظار کر رہی ہیں وہ اس کے خلاف ہے بلکہ جو اسازہ آلیڈی جاب کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے اس نجکاری کے خلاف ہیں وہ بھی جو ہے اسکولوں کی نجکاری نہیں ہو دینا چاہتے ہیں اور لاہور لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں سرکاری سکولز کو پرائیویٹ کرنے کے فیصلے پر سٹی آرڈر جاری کر دیا ہے تو یہ یہ جو نیوز ہے سٹی آرڈر جاری کر دیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو وزیرہ تعلیم رانہ سکندر آیات ہے ان پر آج کل جو ہے وہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس معاملے کو لے کر تعلیمی مائرین بھی جو ہیں وہ آج کل رانہ سکندر آیات صاحب کو جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کی اس فیصلے سے آپ کی جو شہرت ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے آپ کچھ اس سے بہتر فیصلے کر لیں جو اب نیکسٹ ہیرنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی تو وہ ہے عید کی چھوٹیوں کے فوراں بعد بیس یا ای کس جون کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہیرنگ ہو جائے گی اس میں جو ہے فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ ہمیں پر مل جائے گا کہ کیا واقعی جو ہے سکولز کی پرائیوٹائزیشن پر سٹے ہو گیا ہے اب پرائیوٹ ہوں گے یا نہیں اس کے بارے میں ہمیں کلیر ڈیسیجن جو ہے وہ عید کے بعد ملے گا اور بارہ جون کو ایک بہت بڑا اتجاز بھی ہے سازہ کا اس سے بھی جو ہے کافی زیادہ سٹیشن جو ہے کلیر ہو جائے گی ہم امید کرتے ہیں دعا کوئیں کہ پنجاب میں جو سکولز کی پرائیوٹائزیشن ہے وہ نہ ہو جیسے باقی کے پی کے اور سندھ میں سکول پرائیوٹائز دیکھتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ